نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے حقیقت کشا تحریری شہادت کولم نگار ہیں الطاف حسن خوریشی اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ بولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org سید ابو العالی مودودی کی پکار پر لاہور میں پورے ہندوستان سے چھپن افراد جمع ہوئے جنہوں نے 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی آگے چل کر معاشرے کی آلائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے پتھان کوٹ کے ایک دور دراز علاقے میں ایک بستی آباد کی گئی جس کا نام دارالاسلام رکھا گیا یہاں مولانا سے پہلے شہرائے مکہ کے مصنف علامہ محمد اسد اپنی عرب نیاد بیگم منیرہ بنت حسین اور نو عمر بیٹے بلال کے ہمرا تشریف لائے تھے اور ان کے درمیان عقیدت و احترام کا رشتہ مضبوط ہوا تھا پتھان کوٹ زلہ گرداس پور کی ایک تحصیل تھی جس سے مسلم اکثریتی زلہ کے طور پر پاکستان کے حصے میں آنا تھا مگر ریڈ کلیف ایوارڈ میں رد و بدل کے باعث وہ انڈیا کے حوالے کر دیا گیا تب دارالاسلام کی بستی میں رہنے والوں کو باہن حفاظت پاکستان لانے کے لیے علامہ محمد اسد جو ہندوستان میں پندرہ سال سے مقیم تھے اور مسلم لیگی قیادت کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کر چکے تھے انہوں نے اپنے اثر و رسوخ سے بسیں بھیجی تھی اس طرح مولانا مودودی لاہور منتقل ہوئے اور متعدد تجربات سے گزرنے کے بعد زیلدار پاک اچھرا میں کوٹھی کرائے پر لے کر رہنے کا ٹھکانہ بنایا اسی میں جماعت اسلامی پاکستان کا دفتر قائم ہوا ترجمان القرآن کی اشارت بند ہو گئی تھی کیونکہ پاکستان سے ڈیکلریشن لینے میں آٹھ دس ماہ لگ گئے تھے وائس ٹائم ماؤنٹ پیٹن کی غفلت اور بدلیتی سے فرقہ وارانہ فسادات میں دس لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے اور پینسٹ لاکھ مہاجر نہائید بری حالت میں پاکستان میں داخل ہوئے مولانا نے اپنے جماعت کے کارکنوں اور ہمدردوں کو مہاجروں کی خدمت پر معمول کر دیا وہ پوری تندہ ہی سے مہاجرین کے دکھ درد دور کرنے میں جود گئے اسی زمانے میں اسلامی نظام کا چرچہ بھی ہونے لگا تھا اور حکومت کی استعداد پر سید ابو العالی مودودی نے ریڈیو پاکستان سے اسلامی نظام کے مختلف پہلوں پر پانچ تقریریں کی تھی جن سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے مولانا نے اسلامی قانون کے نفاظ پر پنجاب یونیورسٹی کے لاؤ کالج میں بھی لیکچر دیئے اور اسلامی دستور کی اہمیت پوری طرح واضح کی جماعت اسلامی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بعض حکمران طبقے مخاسمت پر اتر آئے اور جماعت اسلامی اور مسلم لیگ میں غلط فہمیاں پھیلانے کی کوششیں کرنے لگے جون 1948 سے مہنامہ ترجمان القرآن شائع ہونے لگا جس میں قائد عظم کی وفات پر اکتوبر 1948 میں مولانا نے اشارات میں قائد عظم کی عظمت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہم یہاں ان کے اشارات میں سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں جو تاریخ کی گواہی کی حیثیت رکھتے ہیں پہلا حادثہ بانی پاکستان مسٹر محمد علی جناح مرہوم کی وفات کا ہے ان کی شخصیت پچھلے دس بارہ سال سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز و مہور بنی ہوئی تھی ساری قوم ان پر مجتمع تھی ان کی رہنمائی پر سب کو بھروسہ تھا انہی کے ذاتی اثر و رسوخ نے مختلف اناثر کو جوڑ کر مسلمانوں کو ایک متحد قوم بنایا تھا انہی کے اعتماد پر قوم نے اپنی پوری طاقت اس جد و جہد میں لگا دی تھی جس کے نتیجے میں آخر کار پاکستان قائم ہوا اور قیام پاکستان کے بعد اس نئی مملکت کی امارت جس مضبوط ستون کے سہارے پر قائم ہو رہی تھی وہ بھی انہی کی جامع اور موتمت شخصیت تھی ان کے بعد کوئی دوسرا شخص بلکہ کوئی پورا گروہ بھی ہمارے درمیان ایسا موجود نہیں ہے جس سے لوگوں کو محبت ہو جس کی آواز پر تمام قوتیں حرکت میں آ جائیں اور جس کی مقناطیسی کشش ہمارے شیرازہ قومی کے مائل بے انتشار اجزاء کو باہم پیوستہ رکھ سکے صرف ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی پاکستان کی جو کچھ ساکھ اور دھاک تھی وہ زیادہ تر اسی آزمودہ کارمدبر کی بدولت تھی کوئی دوسری شخصیت ہمارے ہاں ایسی نہیں ہے کہ اس کے وقار اور تدبر کو بین الاقوامی برادری میں اس درجہ بھروسے اور اعتبار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہو دنیا کے لیے تو مرہوم کی وفاق محض ایک بڑے انسان اور مشہور رہنما کی رہلت ہی ہے بگر ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی قومی مصیبت ہے کیونکہ اس سے ہماری نوخیص مملکت کی طاقت اور ہماری قومی زندگی کو ایسا صدمہ پہنچا ہے جس کی تلافی مشکل نظر آتی ہے الا یہ کہ اللہ تعالی ہی رحم فرمائے اور ہماری مدد کرے سید ابو العالی مودودی آگے چل کر ایک اہم سوال اٹھاتے اور اس کا جواب بھی فراہم کرتے ہیں قائد عظم کی وفات کے بعد ہمارے لیے اب یہ سوال پہلے سے بھی بدرجہ زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ آیا ہم کوئی ایسا مرکزی تخیل رکھتے ہیں جو ہمارے مختلف اناثر کے احزاب تخیلات پر غالب آ گیا ہو اور ان سب کو اپنی مقنتیسیت سے جوڑ کر ایک واحدت بنا سکتا ہو آیا ہم کوئی ایسا اجتماعی مقصد رکھتے ہیں جو افراد اور قبائل اور خاندانوں اور طبقوں کے جدہ گانہ مقاصد کو کھا جائے اور یہ سب اس ایک بڑے مقصد کی خدمت میں اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں آیا ہم کچھ ایسی قدرے رکھتے ہیں جن کی طلب اور لگن ہمارے بچے بچے کے دل میں پیدا ہو چکی ہو اور وہ ان کی حفظ و بقا اور ارتقاء کو اپنے نفس اور اس کی دلچسپیوں اور خواہشوں سے عزیز تر سمجھتا ہو آیا ہم کچھ ایسے اصول رکھتے ہیں جن کے اتباع سے ہم اپنی حیات قومی کو عدل و انصاف امن و اتمنان اور ترقی و تقدم کی پائیدار بنیادوں پر قائم کر سکیں اور ان اسباب کو مٹا سکیں جو ہمارے اناصر وجود کو آپس ہی کی کشم کشمیں مبتلا کر دینے والے ہیں یہ چیزیں اگر ہمارے پاس موجود ہیں تو ہمیں مطمئن رہنا چاہیے کہ پاکستان مستحکم ہے محفوظ ہے اور بقا اور ارتقاء کی پوری طاقت رکھتا ہے لیکن اگر دیانتا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا ہمارے اندر فقدان ہے یا کم از کم اس حد تک قلت ہے کہ ان کی موجودی سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر ہمیں سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر یہ فکر ہونی چاہیے کہ انہیں پیدا کریں اور نشنما دیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی